پیارے دوستو ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات خیرے سے ہوں گے دوستو آج ساتھ جنوری ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سارے لوگوں کو اسلامی انٹر کالج میں پہنچنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں یہ ویڈیو جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد میں دیکھ لینا ضروری ہے مولانا توقیر رضا صاحب کا ایک بیان ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہے تمامی لوگوں کو یہ سن لینا بہت زیادہ ضروری ہے جیسا کہ اسلامی انٹر کالج میں پہنچنا ہے ایسا میں مولانا توقیر رضا صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر راستے میں کہیں جام جیسے حالات نہیں پیدا ہونا چاہیے آپ لوگ کو اسلامی انٹر کالج پہنچنا ہے آپ لوگ اسلامی انٹر کالج جائیے سائٹ سے جائیے کسی طرح کی کوئی بھی ناروازی نہیں کی جائے جس سے یہ ماحول خراب کیا جائے کیونکہ ہمیں مذہب اسلام کے جو دشمن ہیں ان لوگوں تک یہ میسیج پہنچانا ہے پیغام پہنچانا ہے جو کی بیس لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے تھے آج وہ بیس ہزار آئیں اور اسلامی انٹر کالج میں ہم تمام ہی لوگ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں وہ لوگ آئیں اور ہم بیس ہزار لوگوں کو قتل کر دیں ہم اپنے ملک ہندوستان کے لیے مر مٹنے کے لیے بلکل تیار ہیں ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں مولان توقید صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی وہ بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں لیکن تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ اسلام یا انٹر کالج جاتے وقت کسی طرح کا ہردنگ کسی طرح کی نارے بازی نہیں ہونی چاہیے جسے کی ماحول خراب ہو یا ماحول میں کسی طرح کا انتشار پیدا ہو تمامی لوگوں کو اس چیز کو خاص طور میں دھیان میں رکھنا ہے اور کسی طرح کی کوئی بھی غلطی نہیں ہونی پائے جب اسلامی انٹر کالج میں پہنچ جائیں تو وہاں پر علماء اکرام تمامی لوگ موجود ہوں گے ان کے جو بیان ہوں گے ان کو سنیے گا کسی طرح کی کوئی بات کوئی بحث وازی کسی بھی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے باقی مولانا توقید رضا صاحب جو اپنا بیان دیں گے آپ لوگ اس بیان کو سمات کیجئے گا دوستو ساتھیوں آج وہ دن ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے مذہب کے لیے مذہب اسلام کے لیے لڑنا ہے تو سارے لوگ اسلامی انٹر کالج پہنچیں چلیے اب سناتے ہیں مولانا توقید رضا صاحب کا وہ شاندار بیان انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بیس لاکھ مسلمان جب تم قتل کرنا جاؤ گے تو کیا وہ ہاتھ بانکے کھڑے رہیں گے یا وہ جواب نہیں دیں گے یا وہ روٹی نہیں کھاتے ہیں تم ہی کھاتے ہو مجھے اندیشہ اس بات کا ہے مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ ہمارا نوجوان قانون اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جائے گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی قیمت پر ہمارا نوجوان دوسرے کچھ لوگوں نے اگلت فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی اب وہیں پھیلانے کی کوشش کی کہ ہمارا پروگرم کون ہوگا ہے یا پیٹ آگے پیچھے کی جارے گیا اس بات کی اب وہاں میں کسی کوانی کے برے این میں میں جل بھمارا پروگرم جیسا انہیں لانتی ایسا سکون ہوگا تو ضریف کے سف ہوگا اور میری اپنے سماع لوگوں سے جو جو اپنے بود کے ساتھ آئیں گے اپنے ملک کا جھنڈا ایک آدمی آگے لے کر چلے گا اور امن و سکون کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی